الاشیاء اللتی تجب علیہ الزکاة وہ اشیاء جن پہ زکاة واجب ہے سب سے پہلے الذہب والفدت سونا اور چاندی سونے پر زکاة ہے سونے کا نساب ساڑھے سات تولے یا ایٹی سیون گرام ہے ستاسی گرام اس سے کم پہ زکاة نہیں زکاة کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت اٹھائی فیصد ہے یعنی سو میں سے 2.5 اٹھائی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیس دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی چالیسوں حصہ زکاة لیتے تھے اور ہر چالیس دینار سے ایک دینار یعنی چالیسوں حصہ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے دینار سونے کا تھا اور بیس دینار کا وزن ساڑھے سات تولے تھا زکاة سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز ہے سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکاة ادا کرنی چاہیے اس وقت کی نہیں جب آپ نے خریدا تھا بلکہ آج کی خواہ زیادہ ہو گئی ہو خواہ کم ہو گئی ہو ابھی تک تو ایسا کبھی کم نہیں ہوئی لیکن چاندی پر زکاة چاندی کا نساب ساڑھے باون تولے یا چھے سو بارہ سکس انڈرڈن ٹولگرامز ہیں اس سے کم پر زکاة نہیں زکاة کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت اڑھائی فیصد ہیں 2.5 پرسن انبی سیدن الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی ما دون خمس اوسق من التمر صدقت و لیس فی ما دون خمس اواق من الورق صدقت و لیس فی ما دون خمس زود من الابل صدقت حضرت ابو سید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق سے کم خجوروں میں زکاة نہیں اور پانچ اوکیہ سے کم چاندی میں زکاة نہیں ابو سپیان کو کتنے اوکیہ چاندی دی گئی تھی اور پانچ اوٹ سے کم میں زکاة نہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے پانچ اوکیہ کا وزن موجودہ حساب سے ساڑھے باون تولہ ان علیین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکاة سے تمہیں معاف رکھا ہے یعنی گھوڑے چاہے سو بھی ہوں یا دو سو ہوں تو کوئی زکاة نہیں اسی طرح غلام اس دور میں ہوتے تھے تو ان پر بھی زکاة نہیں لیکن چاندی سے چالیسوہ حصہ ادا کرو یعنی ہر چالیس درہم سے ایک درہم اسے ابن ماجہ نے روازت یعنی چالیسوہ اس لیے کہ اب آپ دیکھیں نا سو میں کتنے ہوتے ہیں دو چالیس اور ایک بیس ہے تو ہر چالیس پر ایک ہو گیا تو دو ہو گیا اور پھر بیس کے اوپر آدھا ہو گیا تو دھائی ہو گیا یہ معنی ہے جو پیچھے بھی حدیث گزری ہے نا چالیسوہ حصہ ٹو پارٹ پائل حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چاندی سے چالیسوہ حصہ ادا کرو یعنی ہر چالیس درہم سے ایک درہم اور جب تک دو سو درہم پورے نہ ہو تب تک کوئی چیز واجب نہیں دو سو درہم کتنے ہو جائیں گے پھر وہ ساڑھے باون تولے کے برابر جب دو سو درہم پورے ہو جائیں تو ان میں سے پانچ درہم ادا کرو اور جو دو سو درہم سے زیادہ ہو اس پر اسی حساب سے زکاة واجب ہوگی اسے اب اداود نے روایت کیا نساب سے کم سونا اور نساب سے کم چاندی کو ملا کر زکاة ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں یعنی اگر آپ کے پاس سات تولے سونا ہے اور چالیس تولے چاندی ہے تو آپ ان کو جمع نہیں کریں گے کہ دونوں کو ملا کے قیمت اس کی بن گئی زیادہ کہ ساڑھے سات تولے سونے سے بھی زیادہ بن گئی اور باون تولے چاندی سے بھی زیادہ بن گئی تو ملانا نہیں ہے کیا کرنا ہے مثلا اگر کسی کے پاس چاندی ہے سو تولے اور سونا ہے دو تولے تو وہ سو تولے کی زکاة تو نکالے گا لیکن یہ دو تولے اگزمٹڈ ہوں گے یہ اس میں ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر کسی کے پاس دس تولے سونا ہے چاندی ایک تولہ ہے تو وہ ایک تولہ چاندی اس میں ڈال کے اس کو ملا کے زکاة نہیں دے گا ہر چیز کا الگ نصاب ہوتا ہے کٹھا نہیں کیا جائے کن چیزوں پر زکاة ہے جن جن پہ ہے وہ سب بتا دیا گیا بولا کچھ بھی نہیں اور اگر نہیں ہے تو اس کی حکمت جانیں گے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ دین کے معاملے میں دل سے نہیں پوچھتے دین جو ہے وہ قرآن و سنت سے لیتے ہیں جو وہاں سے حکم ملا اب آپ دیکھیں گھوڑا جو ہے وہ گائے سے زیادہ قیمتی ہے یا نہیں ہے نہ قیمتی ایک گھوڑا پہ زکاة نہیں اس لئے کہ گھوڑا جنگ میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ سواری کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اب یہ کیاس پر نہیں ہم جائیں گی اسی طرح سونا ہر وقت اس کی ریسیل ویلیو ہر والکار علاقے میں سٹونز کی وہ ریسیل ویلیو نہیں سونے کو آپ پگلا کے کچھ سے کچھ بنا سکتے ہیں سٹون کو آپ کاٹے توڑے کیا ہاتھ آئے گا ٹھیک ہے نا تو ہر چیز کی اپنی ایک نیچر ہے اور اپنی ایک ویلیو ہے ہاں بظاہر دیکھنے میں ایک ہی قیمت دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہی کیو نہ ہو سونے اور چاندی کے زیر استعمال زبرات پر بھی زکاة ہے ان امر بن شعبن ان ابی ان جدیہی ان امرأتن اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ ابنت اللہ وفی ید ابنتہا مسکتانی غلیزتانی من ذہب فقال لہا اتعتین زکاة ہادا قالت اللہ قال ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار قال فَخَلْعَتْهُمَا وَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَتْهُمَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ رواہ ابو داود امر بن شعب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے کنگن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن دو کنگن آگ سے پہنائے اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے اور کہا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لئے ہیں اسے ابو داود نے روایت کیا یعنی اس کو دین کے کام میں لگا دیں یہ مراد ہے دھات کے سکے یہ کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی یعنی آپ اس سے سونا چاندی خرید سکتے ہیں لہٰذا رائجل وقت کرنسی کا نساب 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے برابر ہوگا جس پر سال گزرنے کے بعد 8 فیصد کے حساب سے زکاة ادا کرنا ہوگی تو یہاں تین چیزوں کی بات ہوگئی ایک تو سونا چاندی اور دوسرے پیسے کرنسی پہلے زمانے میں چونکہ درہم وہ دینار ہوتے تھے تو دینار سونے کا ہوتا تھا درہم چاندی کا ہوتا تھا تو اس کے اوپر یعنی ان کی ویلیوں کے مطابق زکاة آئے دوتے ہیں اب چونکہ کاغذ کی کرنسی ہے تو وہ اس کے ایکل ہے کس کے؟ سونے چاندی کے تو دونوں میں سے نساب کم تر پلیا جائے گا کس بنیاد پر؟ کہ وہ ایہ کا کرائم آمبال ہے کہ لوگوں کے مال میں سے جو زیادہ بہتر ہیں اس پر نہیں ہاتھ ڈالے جیسے زکاة کے مال میں سے بھی امدہ مال کی طرف نہ جاؤ تو اسی طرح سونے اور چاندی میں سے دونوں میں سے جو نساب کا مال ہے اس میں اگر چاندی کم قیمت کی بنتی ہے سونا کم کا بنتا ہے تو اس کے ایکل جتنے بھی پیسے ہوں گے اس پر زکاة ہوگی اور اس سے کم ہے تو پھر نہیں یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو روپے رکھے ہوئے ہیں وہ روپے کیا اس برابر ہیں کہ اس سے آپ 612 گرام چاندی خرید سکیں یا ساڑھے باون تولے چاندی خرید سکیں اگر وہ اس کے برابر ہیں تو ان پیسوں پر بھی زکاة دینی ہوگی اور اگر وہ اس کے برابر نہیں ہے کم ہے اس سے تو پھر اس پر زکاة نہیں ہے اچھا اب یہ جو ہے زیورات کی زکاة اس پر ایک دوسرا نکتہ نظر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ زیورات جو عام طور پر پہنے جاتے ہیں ہر وقت ان پر زکاة نہیں ہے ہاں وہ جو سیونگ کے طور پر یا ویسے رکھے ہوئے ان پر زکاة ہے یہ ایک رائے ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک حدیث یہاں موجود ہے وہ حسن درجہ کی حدیث ہے تو وہ قابل استدلال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوڑی پر ہی تو کہا تھا کہ اور وہ چوڑیاں بھی غلی زتان ہی نہیں بھاری تھی جو دکھ رہی تھی کہ ساڑھے ساتھ دولے سے زیادہ ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ سونا خواہ پینا جائے یا رکھا جائے بہرحال سونا جو ایک انویسٹمنٹ ہے خاص طور پر وہ مال یعنی گولڈ اس نیت سے لیا جائے اور اس میں خصوصاً اگر ہیرے جواہرات بھی انویسٹمنٹ کی نیت سے لیا جائے تو وہ مال تجارت میں آ جائیں گے آپ نے سیونگ کے طور پر بعض اوقت ہمیں سونا پینا نہیں ہوتا ہم پیسے جمع ہوئے تو کیا سوچتے ہیں لوگ گولڈ لے کے رکھ لیں کیونکہ گولڈ کی قیمت بڑھتی رہتی پیسہ ڈیویلیوئٹ ہو سکتا ہے تو عموماً وہ وہ گولڈ خاص طور پر جو لے لے کے انسان اس نیت سے رکھتا ہے اور اس میں اگر ہیرے جواہرات بھی بیچ میں شامل ہیں اور ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ سیونگ تو اس سیونگ پر پر کیونکہ زکاة کس پہ ہے سیونگز پہ ہے سیونگز پہ ہے زکاة ایک خاص لیمٹ تک اگر مال آپ کے پاس ہو آگے ہے امبال التجارہ مال تجارت سال کے آخر میں سارے مال تجارت کی قیمت لگا کر زکاة ادا کرنی چاہیے حضرت ابو عمر بن حماس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کیا کرتا تھا حضرت عمر میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اپنے مال کی زکاة ادا کرو میں نے عرض کیا امیر المومنین یہ تو فقط چمڑا حضرت عمر نے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکاة ادا کرو اسے شافی احمد دارکتنی اور بہکی نے روایت کیا مال تجارت کا نساب اور شرع نقدی ہی کا نساب ہے اور شرع ہے یعنی پیسوں کا حساب ہے جسے پیسہ چاندی کے اوپر پھر لائے جائے گا تو مال تجارت کی ویلیو یا قیمت یا روپیہ اس پہ کتنا ہے یعنی پیسہ اس پہ کتنا ہے اس کو اندازہ کیا جائے گا اور پھر اس کو چاندی کے برابر لائے جائے گا یعنی حاضر وقت میں ساڑھے باون تولے چھے سو بارہ گرام چاندی یا ساڑھے ساتھ تولے ایٹی سون گرام سونے میں سے جس کی قیمت کم ہوگی وہ قیمت مال تجارت کا نساب تصور کیا جائے گا اور شرع زکاة اڑھائی فیصد ہوگی 2.5% دورانے سال میں مال تجارت کی مقدار یا قیمت میں کبھی ویشی کا لحاظ کیے بغیر زکاة دیتے وقت سارے مال تجارت کی مقدار اور قیمت کو پیش نظر رکھا جائے گا یعنی دیکھا جائے گا کہ سال کے آخر میں کیا موجود ہے یعنی دیکھا جائے گا کہ اچھا پہلے اتنا تھا پھر کم اتنا اور پھر زیادہ ہوا بلکہ اگر سال کے شروع میں ہے اور سال کے انڈ میں ہے تو بیچ کی کمی بیشی کو اگنور کر دیا جائے گا جب سال پورا ہو گیا اس پر تو اس وقت جو بھی ہوگا اس پر زکاة ہوگی اززرعو والسمارو غلہ اور پھل زمین کی پیداوار میں سے گندم جو کشمش اور کجور پہ زکاة ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة فی ہادہی الاربع الحنت والشعیر والزبیب والتمر رواہ الدر قتنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ زیل چار چیزوں میں زکاة مقرر فرمائی ہے گندم جو کشمش اور کجور اسے دارک اتنی نئے روایت کیا ہے یعنی جس طرح میٹلز میں پلاتینم جو ہے اس پر نہیں ہے زکاة ہاں وہ سونے سے مہنگا ہو کیا کہ عام استعمال بنی اور عام پہچانہ نہیں جاتا اور عام اس کا اویلیبلیٹی بھی اتنی نہیں ہوتی تو ریئر چیز ہے اسی طرح زمین بہت سی چیزیں اگاتی لیکن اس میں خصوصی طور پر ان چیزوں کے اوپر زکاة ہے ہر چیز وہ زکاة نہیں اب پھر پھلوں کی زکاة کیا ہے جب وہ پھل درخت پر آئیں وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ جب ان کی کٹائی ہوگی زمین کی پیدوار کے لیے زکاة کا نساب پانچ و سک سات سو پچیس کلو گرام ہے حضرت ابو سید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک غلہ اور خجور کی مقدار پانچ و سق تقریباً بیس من یا سات سو پچیس کلو گرام تک نہ ہو جائے اس پر زکاة نہیں یعنی اگر کسی نے اپنے گارڈن میں کچھ گندوں مگالی ہے اور وہ چند کلو نکلی ہے تو اس پر زکاة نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بیس من نہ ہو جائے قدرتی ذرائع سے سراب ہونے والی زمین کی پیدوار کے لیے شرح زکاة دسوہ حصہ یعنی عشر ہے عشر کس کو کہتے وان ٹین مسنوعی ذرائع کونٹیوب وال نہر وغیرہ اس سے سراب ہونے والی زمین کی پیدوار کے لیے شرح زکاة بیسوہ حصہ ہے نصف عشر کیوں فرق کیوں رکھا گیا اس پر خرچ ہا رہا ہے بارش تو قدرتی پانی مفت کا پانی آیا اور آپ کی زمین میں فصل آگئی تو اس میں سے زیادہ نکالیں گے اور جو آپ خود لگا رہے ہیں تو اس میں آپ کی محنت بجلی یا مزدور کی مزدوری وغیرہ بھی جا رہی ہے تو اس کی خود بخود ذکاة کم ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس زمین کو بارش یا چشم پانی پلائیں یا زمین ترو تازہ ہو یعنی بہت پانی کی ضرورت نہ ہو اس کو اس کی پیداوار سے دسویں حصہ زکاة ہے اور جس زمین کو کوئے کے ذریعے پانی دیا جائے یعنی اپنی محنت سے پانی لگایا جائے اس میں نصف شر ہے یعنی بیسویں حصہ زکاة ہے اسے بخاری نے روایت کی خجوروں اور رنگوروں کی زکاة ادا کرنے کے لیے خرص کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم یخ رسون قرآن و لفظ آتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا خجوروں کی زکاة خشک کجوروں سے رنگوروں کی زکاة خشک انگور سے ادا کرنے چاہیے یعنی جیسا فل ہوگا ویسی زکاة اس میں سے نکلے گی اس کی کیا وجہ ہے طول میں فرق ہو جاتا مقدار فرق ہو جاتی اب دیکھیں نین انگور جب تازہ ہوتے ہیں تو وہ بھاری ہوتے ہیں اور جب ڈرائے ہو جاتے ہیں تو ہلکے ہو جاتے ہیں اناتاب ابن عصید یعنی یہ کون ہے اناتاب ابن عصید یہ ایک ٹوپک ہے نا اس میں آپ دیکھیں اوپر دیکھ لیجئے تر کجوروں کی زکاة خشک کجوروں سے اور تر انگوروں کی زکاة خشک انگوروں سے حضرت اتاب ابن عصید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کی زکاة خرس کے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا جس طرح کجوروں کی زکاة خرس کے طریقے سے ادا کی جاتی نیز انگور کی زکاة کشمش سے ادا کی جائے جس طرح کجوروں کی خشک کجوروں سے دی جاتی خجور یا انگور پک جائے تو کٹنے سے پہلے وزن کا اندازہ لگانا کہ خشک ہو کر کتنا باقی رہ جائے گا یہ خرس کہلاتا ہے زکاة کی مقدار کا تعین خرس سے ہوگا لیکن ادائیگی خشک پھل سے ہوگی چونکہ وسائل آمدنی یعنی زمین پر زکاة نہیں بلکہ وسائل آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکاة واجب ہے لہذا کارخانے یا فیکٹری کے مشینری ڈیری فارم کے موویشیوں اور قرائے پر دیئے گئے مکانات وغیرہ پر زکاة نہیں ہوگی بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر حسب شرائط زکاة واجب ہوگی یعنی وسائل آمدنی جو ہیں یعنی جس سے آمدنی جنریٹ ہو رہی ہے مشین وغیرہ اس پر نیمی مثلا اگر ایک ڈینٹسٹ ہے تو ڈینٹسٹ کی جو مشینری ہے وہ کروڑوں میں بھی ہو سکتی ہے تو اس پر زکاة نہیں ہوگی بلکہ ڈینٹسٹ کی جو آمدنی ہوگی اس پر زکاة ہوگی اسی طرح کوئی بھی ہتھیار اور کوئی بھی چیز جو ہے اور اسی طرح مکان ہے تو مکان پر زکاة یعنی پراپرٹی کی قیمت پر نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر سے آنے والے قرائے پر یعنی آمدنی پر ہوگا اسی طرح ڈیری فارم وغیرہ آمدنی جو کچھ ہے آپ کے پاس آیا ہے اس پر ہوگا ایکسپینسٹر نکل جائیں گے ساتھ ساتھ نکلتے جائیں گے نساب میں نیٹ پہ ہوگا یہ آپ کا جو سوال ہے اس میں کہ نیٹ آمدنی جو ہے اس پر ہوگا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بچت پر بیسیکلی زکاة ہوتی کہ آپ نے سال جس آمدنی پر گزرا ہو جو سال کے آخرے میں بچی بھی ہوگی تو نیٹی ہوگی جو تو اخراجات ہے وہ تو ساتھ ساتھ نکلتے جائیں گی آپ یہ نہیں کریں گے کہ سال کے آخر تک سب چیزیں گٹی کر کے پر ان میں سے کچھ بچا کے نکالنے کہ یہ تو مجلس پہ لگانی وہ جو لگ گیا وہ لگ گیا وہ جو نہیں لگا وہ جوہا ہے دیکھیں جو زکاة میں اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ سونے پہ زکاة ہو یا چاندی پہ ہو یا روپے پیسے پہ ہو ان سب چیزوں پہ زکاة اس وقت ہوگی جب یہ ایک سال تک آپ کے پاس رہیں گی جو آمدنی سال تک آپ کے پاس نہیں اس پہ زکاة نہیں ہوگی مثلاً اگر آپ مشینری کی قسطیں چکا رہے ہیں تو اس میں کیا ہے مثلاً آپ نے اگر ایک ہزار ڈالر کمائے ہیں اور اس میں سے آپ کی اس کے اوپر سے خرچہ جو ہے وہ تین سو چلا گیا تو باقی جو سات سو سال بھر آپ کے جیب میں رہا یا سال کے آخر میں آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس پہ زکاة ہوگی اناج کی صورت میں تو قرآن نے کہہ دیا کہ جس دن اس کی کٹائی ہوگی اس دن اس میں سے جو نکلے گا اس کو تولہ جائے گا اور اس پر زکاة ہوگی اسی طرح انگوروں وغیرہ پر بھی زمین جیسے آپ نے خرید کے رکھی ہوئی ہے اور اس پر سے کوئی آمدنی نہیں آرہی تو اس وقت کوئی زکاة نہیں ہوگی جب آپ اس کو بیچیں گے تو جب آپ کی بکے گی تو اس بکنے پر پھر اس میں آگے دو تین رائے ہیں لیکن جو راجے رائے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک سال کی زکاة اس میں سے پھر آپ دے دیں گے ٹھیک وہ اموالے تجارت بن جائیں گے ساڑھے ساتھ تولے ہیں ٹھیک ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دس تولے سونا ہے اور ہم نے یہ پڑھا کہ ساڑھے ساتھ تولے پر زکاة نہیں تو کیا اس کو پھر دھائی تولے پر زکاة دینی ہوگی یا پورے دس پر پورے دس پر دینی ہوگی ٹھیک ہے یعنی پھر وہ ساڑھے ساتھ بھی انکلوڈ ہو جائیں گے اس میں ٹھیک ہے ایک سوال ہے ان کا کہ سونے کی قیمت خرید اور قیمت فروغ دونوں فرق ہوتی آپ خریدنے جاؤ تو آپ کو مہنگا ملتا ہے جب بیچنے جاؤ تو اس کی وجہ کیا ہوتی بنیادی طور پر مزدوری ٹھیک ہے مزدوری پر زکاة نہیں ہے آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا خریدنے یا بیچنے کی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ گولڈ کی مارکیٹ میں قیمت کیا ہے گولڈ اٹسیلف نہ کہ اس کی بنائی اور اس کی اوپر جو پالش ہے اور باقی سب کچھ لگوائی مزدوری میں وہ نہیں شامل ہوگی پھر اور گولڈ کی کیا قیمت اور پھر آپ کے پاس جو بھی اس کا قرات کا ہے ٹونٹی فور کرٹ ہے یا ٹونٹی ٹو ہے یا ایٹین ہے تو اس کی کیا قیمت ہے اس میں بہت کم فرق ہوتا ہے اس کی ایک ہی ویلی ہوتی ہے اور ایک ہی قیمت ہوتی ہے یہ خریدوں پروخ میں فرق ہوتا ہے اس وقت جب آپ نئی چیز خریدتے ہیں تو پھر اس میں اس کے نئے پن کی وجہ سے اور اس کے ڈیزائن پر بھی فرق ہوتا ہے مختلف کاموں پر مختلف قیمت بن جاتی ٹھیک یہی ہم نے پڑھا کہ اعتبار سال ختم ہونے کا ہوگا اور اس وقت سے سال شروع ہوگا جب وہ مال صاحب نصاب میں شامل ہوگا یعنی وہ نصاب میں اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے ہزار تک پہنچ گیا تب اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اس کی اس دن سے چند سو والے دن سے اس کا سال پورا کیا جائے جس دن سے وہ اس کٹیگری میں شامل ہوگا جب نصاب العاصل شہد شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم ہے حضرت عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو اخذ من العاصل العشر رواہ بن ماجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شہد سے عشر لیا ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ پھلوں میں سے سبزیوں وغیرہ میں سے جو زمین خود اپنے آپ کو سیجتی ہو یعنی بارش وغیرہ سے اس میں سے دسویں اصح اور جو زمین ٹیوبل وغیرہ سے ہو یعنی ہاتھ کی محنت سے یا اس پر خرچ آتا ہو اس کو سہراب کرنے میں تو اس میں سے بیسمہ حصہ اسی طرح شہد میں بھی زکاة ہے کئی لوگ شہد کا باقاعدہ کاروبار بھی کرتے ہیں اور شہد میں دسویں حصہ ہے اور یہ دسویں حصہ کب دینا ہوگا جب شہد اترے گا الرکاز والمعادن رکاز اور معادن رکاز دفن شدہ خزانے یعنی زمین سے کچھ لوگ دفن کر کر کہ فوت ہو جاتے ہیں اور پھر کسی کو نہیں پتا ہوتا کوئی اور شخص وہ لینڈ لیتا ہے تو اچانک زمین سے سونے چاندی کے مٹکیں نکلنے لگتے ہیں اب اگر ایسی کسی کو اچانک مال مل جائے تو وہ کیا کرے تو اس پہ بیس فیصد زکاة ہے یعنی وہ سارا خود نہیں لے سکتا اس میں غریبوں کا حصہ بھی ہے اَنَا بِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں کیسے؟ اگر کسی کا کتا آپ کو کٹ جائے تو آپ سو نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ جان بوجھ کی کسی نے آپ پہ چھوڑا ہو وہ ایک اور چیز ہے ولجروغ وقصاص لیکن اگر اس کا قصور نہیں تھا مالک کا اور آپ خود ہی گز گئے کسی کے گھر میں بغیر اجازت اور آپ کو پڑ گیا تو اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا جان بوجھ کی اگر کوئی کسی پہ حملے کی نیت سے کرتا ہے وہ تو اور بات ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو یقین ہے کیونکہ انہوں نے اس طرح ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پتا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن بدلہ اسی وقت ہوگا جب کسی پر جان بوجھ کی زیادتی کی جائے جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں اگر ایک شخص کوئن کھدوائے دوسرا اس میں جا گرے اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں کیونکہ اس کی نیت یہ تھوڑی تھی کہ میں کوئن کھدوائے کے کسی کو ماروں اس میں اس نے کسی کے لیے تو گڑا نہیں کھودا تھا وہ تو اس نے کچھی نیے سے پانی لینے کے لیے کوئن کھدوائے تھا اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت پر کان کھدوائے اور اس میں مزدور مارا جائے تو اس کا بھی بدلہ نہیں اور دفن شدہ خزانہ رکاز دریافت ہونے پر بیس فیصد زکاة ہے یعنی جب نکلے گا بس ایک دفعہ وہ اس میں سے بیس فیصد حصہ دے دیا جائے گا ٹونٹی پرسنٹ نکال دیا جائے گا پھر اگر آپ نے سال بھر مزید اس کو رکھا تو نیکسٹ ہیئر اب ڈونٹی پرسنٹ نہیں ہوگا اب ڈھائی پرسنٹ ہو جائے گا اگر وہ سونا ہے یا چاندی ہے جب پیداوار مالک کی ہے اس میں حصہ ہے تو زمین جس کی ہوگی وہی مالک منے گا مادن یعنی کان کی آمدنی پر زکاة ہے ان ربیت ابن ابی عبد الرحمنی ان غیر واحد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتعا لبلال ابن الحارس المزنی معادن القبلیت وہی من ناحیت الفرع فتلک المعادن لا یؤخذ منہ الا الزکاة الیلیوم رواہ ابو داود حضرت ربیع بن ابو عبد الرحمن بعض دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارس مزنی کو قبلیہ کی کانیں جاگیر میں عطا فرمائیں یہ جگہ فرع کی جانب ہے ان کانوں سے آج تک سوائے زکاة کے کچھ نہیں لیا گیا یعنی کان میں سے اگر سونا نکل رہا ہے تو اس پر زکاة ہوگی مادن کی آمدنی پر زکاة ادا کرنے کے لیے حدیث میں نساب اور شرع کا زکر نہیں یعنی کتنے پرسند البتہ فقہانے زکاة کے حکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی شرع بھی ڈھائی فیصد مقرر کی ہے موغیشیوں پر زکاة چار اونٹوں پر کوئی زکاة نہیں حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سے کم یعنی چار اونٹوں پر زکاة نہیں ہے اسے بخاری نے روایت کیا پانچ سے لے کر چوبیس اونٹوں تک ہر پانچ اونٹ کے بعد ایک بکری زکاة دینی چاہیے پچیس سے لے کر پینتیس اونٹوں تک ایک سال کی اونٹ نہیں دینی چاہیے چھتیس سے لے کر پینتیس اونٹوں تک دو برس کی اونٹ نہیں دینی چاہیے چھالیس سے لے کر ساٹھ اونٹوں تک تین برس کی ایک اونٹ نہیں دینی چاہیے اکسٹھ سے لے کر پچھتر اونٹوں تک چار سال کی اونٹ نہیں دینی چاہیے چھتر سے لے کر نوے اونٹوں تک دو دو برس کی دو اونٹنیاں دینی چاہیے اکانوے سے لے کر ایک سو بیس اونٹوں تک تین تین برس کی دو اونٹنیاں دینی چاہیے ایک سو بیس سے زائد تعداد ہو تو ہر چالیس اونٹوں پر دو برس کی اونٹنی اور ہر پچاس اونٹوں پر تین سال کی ایک اونٹنی ادا کرنی چاہیے یہ ہے نساب اونٹوں کا کوئی شخص نساب سے کم مال ہونے کے باوجود زکاة ادا کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے اگر کوئی صاحب نساب نہیں اس کے پاس مال کم ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اپنے مال کے اوپر شکرانے کے طور پر کچھ نہ کچھ نکال دے تو اے سکر سکتا ہے ان انس ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب له هذا الكتاب لما وجہه الى البحرین بسم اللہ الرحمن الرحیم هذه فريدة الصدقة التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على المسلمین والتي امر اللہ بها رسوله فمن سئلها من المسلمین على وجہها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي في كل 24 من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شات فاذا بلغت خمس وعشرین الى خمس وثلاثین ففيها بنت مخاد انسا فاذا بلغت ستا وسلاسین الى خمس واربعین ففيها بنت لبون انسا فاذا بلغت ستا واربعین الى ستین ففيها حقة تروقة الجمل فاذا بلغت واحدة وستین الى خمس وسبعین ففيها جزاعت فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِ سِتَّمْ وَسَبْعِينَ إِلَىٰ تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ بِنْتَا تَسْنِيَقَ سِيگَ فَإِذَا بَلَغَتْ اِحْدَا وَتِسْعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ تَرُوْقَةَ الْجَمَلِ تَرُوْقَةَانِ بِأَسَلْ مِتْهَا لِكِ مُزَعْفَنِكِ وَجَسِعِهِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعُ مِنَ الْإِبْلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلى مئتين شاتان فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ مِئَتَيْنِ إلى ثلاثمائةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ ثلاثمائةٍ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاتٌ فَإِذَا كَانَ السَّائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِسَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاتٌ فَعْهِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ربُّهَا سے مرادی ہوں مالک وَفِرْرِقْقَتِ رُبُّ الْعُشْرِ فَإِذْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا آئِيَشَاءَ رَبُّهَا رواح البخاری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا یہ کب کیا تھا انہیں جب حضرت ابو بکر خلیفت تو ان کو یہ حکامات لکھ کر دیئے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے یہ وہ زکاة ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر کی اور جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا پس اس حکم کے مطابق جس مسلمان سے زکاة مانگی جائے وہ ادا کرے اور جس سے زیادہ مانگی جائے وہ ہرگز نہ دے چوبیس اونٹوں میں یہ ان سے کم میں ہر پانچ میں ایک بکری دینی ہوگی پانچ سے کم میں سے کچھ نہیں یعنی چار اونٹوں تو کچھ نہیں جب پچیس اونٹ ہو جائیں پینتیس اونٹوں تک تو ان میں ایک برس کی اونٹنی دینا ہوگی یعنی پچیس سے پینتیس جب چھتیس اونٹ ہو جائیں پنتالیس تک تو ان میں دو برس کی اونٹنی دینا ہوگی جب چھالیس اونٹ ہو جائیں ساٹھ اونٹوں تک تو ان میں تین برس کی اونٹنی جفتی کے لائق دینا ہوگی یعنی بالک جب ایک سٹ اونٹ ہو جائیں پچھتر اونٹوں تک تو ان میں چار برس کی اونٹنی دینا ہوگی جب چھتر اونٹ ہو جائیں تو نوے اونٹوں تک تو ان میں دو برس کی دو دو اونٹنیاں دینی ہوگی جب ایک آنوے اونٹ ہو جائیں ایک سو بیس اونٹوں تک تو ان میں تین تین برس کی دو اونٹنیاں جفتی کے قابل دینا ہوگی یعنی جو بچے پیدا کر سکیں جب ایک سو بیس اونٹوں سے زیادہ ہو جائیں تو ہر چالیس اونٹ میں دو برس کی اونٹی اور ہر پچاس میں تین برس کی اونٹ نہیں دینا ہوگی اور جس کے پاس چار یا چار سے بھی کم اونٹ ہو تو ان پر زکاة نہیں مگر جب مالک اپنی خوشی سے کچھ دے جب پانچ اونٹ ہو جائیں تو ایک بکری دینا ہوگی اور جب جنگل میں چرنے والی بکرییں چالیس ہو جائیں ایک سو بیس بکریوں تک تو ایک بکری دینا ہوگی چالیس سے کم پر نہیں ہوگی زکاة جب ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائیں دو سو تک تو دو بکرییں دینا ہوگی جب دو سو سے زیادہ ہو جائیں تین سو تک تو تین بکرییں دینا ہوگی جب تین سو سے زیادہ ہو جائیں تو ہر سو پر ایک بکری دینا ہوگی جب کسی شخص کی چرنے والی بکرییں چالیس سے کم ہو تو ان میں زکاة نہیں مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور چاندی میں چالیسوہ حصہ زکاة میں دینا ہوگا بچرتے کے دو سو درہم یا اس سے زیادہ چاندی ہو لیکن اگر ایک سو نوے درہم یا ایک سو ننانوے برابر چاندی ہو یعنی ون نائن نائن تو بھی زکاة نہ ہوگی لیکن اگر مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور اگر اپنے پاس نہیں تو خلیق کے بھی دے سکتا ہے یا پر قیمت دے دے چالیس سے کم بکریوں پر زکاة نہیں چالیس سے ایک سو بیس بکریوں تک ایک بکری زکاة ہے ایک سو اکیس سے دو سو تک دو بکری ہیں دو سو ایک سو تین سو تک تین تین سو سے زیادہ ہوں تو ہر سو پہ ایک بکری نساب سے مال کم ہونے کے باوجود اگر کوئی دینا چاہے زکاة کے طور پر تو دے سکتا ہے تیس سے کم گائوں پر زکاة نہیں اب اس میں یہ بھی یاد رکی کہ بکریوں اور بیڑوں کے نساب ایک ہی ہے اسی طرح گائے اور بھینس کا پھر ایک ہی ہو جائے گا اونٹ کا الگ ہوگا گھوڑوں پہ تو ہے نہیں تیس سے کم گائوں پہ زکاة نہیں تیس گائوں پر ایک سال کا بچڑا یا بچڑی زکاة ادا کرنی چاہیے چالیس گائوں پر دو سال کا بچڑا یا بچڑی زکاة ہے تیس سے کم پہ نہیں اور تیس سے زیادہ پر ایک سال کا بچڑا اور چالیس ہوں تو دو سال کا حضرت عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس گائوں میں سے ایک سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو چالیس گائوں میں سے دو سال کا بچڑا یا بچڑی جو تیسرے سال کی عمر میں ہو یعنی دو پورے کر چکا ہو زکاة کے طور پر دیا جائے گا ساٹھ گائوں پر دو بچڑے یا دو بچڑیاں جو دوسرے سال کی عمر میں ہو زکاة ادا کرنی چاہیے ساٹھ سے زیادہ گائوں پر ہر تیس کے اضافے پر ایک سال کا بچڑا یا بچڑی اور چالیس کے اضافے پر دو سال کا بچڑا یا بچڑی ادا کرنی چاہیے ان معاذ ابن جبلن قال باعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیلیمانی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ ہر تیس گائوں پر ایک سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو اور ہر چالیس پر دو سال کا بچڑا جو تین سال کی عمر میں ہو زکاة میں وصول کروں اسے ترمیزی نے روایت کیا گائیں اور بھینسوں کا نساب اور شہری زکاة ایک ہی ہے زکاة کا مذکورہ بالا نساب اور شرح ان مویشیوں کے لیے ہے جو نصف سال سے زائد عرصہ قدرتی وسائل پر گزارہ کرتے رہے ہوں اگر خود کھلا رہے ہیں ان کو تو پھر فرق ہو جائے گی بعد انباز ابن حکیمن ان ابیہ ان جدیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی کل سائمتن سائمت سوم سے ہے یادو کہ آپ کو پڑھ چکے ہیں قرآن پاک مبین یسومونکم فی کل سائمتن ابلن فی اربین بنت لبونن روا ابو دعوت حضرت باز بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چالیس اونٹوں میں جو جنگل میں چرنے والے ہوں دو برس کی اونٹنی جو تیسرے سال میں ہو مطور زکاة ادا کی جائے اسے ابو دعوت نے روایت کیا ہے وہ مویشی جو مستقل طور پر مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں اور ذاتی استعمال کے لیے ہوں ان پر زکاة نہیں خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو وہ مویشی جو مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں لیکن تجارت کی غرص سے پالے گئے ہوں ان کی آمدنی پر زکاة واجب ہو اور وہ زکاة بھی پھر اسی شرع کے ساتھ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی